منڈی میں راجستری کلاؤتصب شروع ہو گیا ہے دو دن تک چلنے والے اس کلاؤتصب کا شبارمب ایڈی سی منڈی نیویدیتا نیگی نے کیا اس کلاؤتصب میں پردیش کے بارہ جلوں سے آئے دو سو چھپن پارٹیسپینٹس بھاگ لے رہے ہیں یہ پارٹیسپینٹس دس ایونٹس میں اپنی پرتبہ کا جوہر دکھائیں گے ان میں ووکل میوزک، کلاسیکل میوزک، ووکل میوزک ٹریڈیشنل، ووکل میوزک فوق، انسٹرومنٹل میوزک، انسٹرومنٹل میوزک میلوڈیس، ڈانس، کلاسیکل، ڈانس فوق اور باقی کئی اور طرح کی ایونٹس شامل ہیں ان سبھی کا چیان جلاس طرح پر ہوا ہے اور یہاں سے جو بھی چیانت ہوگا اسے راشتری طرح پر پردیش کا پرتنیدھت کرنے کا موقع ملے گا ایڈی سی منڈی نیویدیتا نیگی نے اس طرح کے آئیوزن کو تو اپنے اندر کی چھپی پرتبہ کو دکھانے کا ایک بہترین منچ بتایا تو اس طرح کا confident اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ کہیں پہ بھی start کر سکتے ہیں پڑھائی بھی ضروری ہے پر اس کے ساتھ یہ ساری activities ان کی personality development کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک بہت اچھا ایفرینٹ ہے ابھی میں باقی بھی دیکھنے آرہی پینٹنگ، ویجوال آرٹس، پوک ٹوئیز، کافی کچھ آپ لوگوں نے یہاں پہ اورگنائز کی ہے اور یہ بچوں کو آج جو ہمارے جو سماج کی ایک سمجھ سے ڈرگز، اس سے بھی دور رکھی گئے یہ سب چیز ہے گئے بچے ان سب چیزوں میں occupied رہیں گے cultural events میں فڑھائی میں خیل پون میں تو ڈرگز سے بھی وہ دور رہیں گے تو یہ ایک آپ نے بہت اچھا initiative لیا ہے اور بہت اچھا پروگرام یہ ہمارا جو ہے جیلا ستر پر پہلے ہوتا ہے کلاو سب اس کے بعد state level کا ہوتا ہے اس کے بعد national level کا ہوتا ہے اور کیول جو ہے فرسٹ پرتی بھاگی ہی اس میں participate کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ strength ہو جاتی ہے پھر اس میں ہم کسی بھی طرح سے competition اچھے سے کروا نہیں پاتے اس لئے فرسٹ جو ہمارا پرتی بھاگی ہے اسی کو ہم جانے کا موقع دیتے ہیں اور میں نے یہاں پر باتیا سنگیت میں بھاگ لیا اور مجھے آشا ہے کہ میں یہاں سے national level تک جاؤں گی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ہم ارپورٹ ڈسٹرک کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں سٹیٹ لیول پہ اور ہمارے سکول سے تقریباً پانچ بچے آئے اور ہم سب ہی بچے ہمیرپورٹ ڈسٹرک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جو میں گانا گا رہی ہوں یہ بیسیکلی گانا ہے چل میری جندے نوئی دنیا بسانی دوبی گئے کربار آئی گیا پانی تو جب بلاسپور میں جب نیانیا بھاکھرا ڈائم بن رہا تھا تو کئی لوگوں کے گھر اس بھاکھرا ڈائم کے بنتے ڈوب گئے تو وہاں کے لوگوں کا جو درد ہے وہ اس گانے میں میں جتا رہی ہوں تو یہ میرا گانا ہے اور میں اسی گانے کو آگے جاکھ ریپریزنٹ کروں گی اور اگر سٹیٹ میں میرا بہت اچھا جائے تو میں آشک کرتی ہوں کہ نیشنل لیول تک میں اپنے سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر کے آؤں